کشامی صاحب آپ یہ دیکھئے اس کے پیرلل اکرم شیخ صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا حالے دن وہ ہمارے دو سادل شازیب کے ساتھ بیٹھے تھے پروگرام میں اور انہوں نے وہ واقعات سنائے ہیں جو ان کے ساتھ کاروائیاں پچھلے دور حکومت میں ہوئیں جو ہاتھ ان پر ڈالے گئے ان کے گھر جیسے کچھ لوگ پہنچے یاد ہوگے ایک دفعہ ایک نشست میں انہوں نے صحافیوں کو بکشا وکیل تھے نا وہ واقعی حکومت کے وکیل تھے جو جنرل پروید مشرف کے خلاف مقدمہ قائم ہوا تھا اور اس پر پھر ان کو جو کچھ بھگت نہ پڑا اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی یعنی اس سے پہلے تو وہ ذاتی محافل میں تو اس کی تفصیل بیان کرتے تھے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آنئر جا کے انہوں نے کھل کے بیان کیا ہے وہ ساری جو معاملہ تھا محول بدلہ ہے نا اب تو ظلفی بخاری صاحب بول رہے ہیں کہ آرمی چیف کی بجائے اس کے اقساس ساتھ نمبر دو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سو رسوخ رکھتے ہیں نایم افضل چاند بولیں وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں موضوع بدل جائے گا اب اس سرے دست آزم نزید تارٹ صاحب نے پھر ایوان سے اظہار خیال کیا وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کلین ہونے جا رہا ہے اداروں کا بیانات کچھ ایسے ہیں کیونکہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے عدالتوں کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے پہلے نہیں سنی جاتی تھی وہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ استعداد ہی فل کورٹ بنے نہیں بنایا گیا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنا گھر درست اب مزاخرات کریں تو پہلے سپریم کورٹ اپنا گھر درست کرے آپ سے تو اپنا گھر ٹھیک نہیں ہو رہا وہاں تقسیم ہے سپریم کورٹ کے ججز کے کنڈکٹ پر انہوں نے بات کی بالخصوص چیف جسٹس کے اوپر آن دی فلور آف دی ہاؤس اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر کے اندر سے اختلافی آوازیں آ رہی ہیں پہلے ان کو سنیں اور جب یہ ججز کے بارے میں بات کر رہے تھے جو نعرے پارلیمان میں پھر لگ رہے تھے وہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہے سر یہ تو لگتا ہے کہ سیدھی سیدھی لڑائی کے موڑ میں ہے دیکھئے پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی ہدایت جاری کرے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تو تہائی اکثریت سے آئین میں ترمیم کر دے وہ نیا کوئی قانون بنا دے اس وقت تو پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت تو موجود ہی نہیں ہے اور قانون جو انہوں نے بنایا ہے جس میں اپیل کا حق ملا ہے اگر وہ قانون نافذ ہو گیا تو یہ جو بھی فیصلہ ہوگا فل بینچ کا اس کے خلاف ایک لارجر بینچ کو اپیل ہو سکے گی لیکن وہ تو ابھی قانون بننے کے مراحل میں ہے صدر مملکت میں اس پر غور و خوف چروع کر رکھا ہے اور کوئی آسانی سے ختم کرنے والے نہیں ہیں تو پورے دن مکمل کریں گے آپ نے تو عدالت پر آپ جو بھی غم و غصے کا اظہار کر لیں تو چیف جسٹس نے تو بتا دیا ہے کہ ماسٹر آف روسٹر وہ ہیں اور وہ بنچ بنائیں گے اس کے اختیار ان کو حاصل ہے اور آپ کسی جج کو پر اطلاز کر کے اسے مجبور نہیں کر سکتے بنچ سے اوٹ جائے نہیں ابھی تو مرضی کا بنچ انہوں نے بلکہ الٹی بات کری نا جی سار انہوں نے کہا اب یہ کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس پر کہ وہ مرضی کا بنچ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سیاست دان ہے یا یہ دوسرے جو اناثر ہیں وہ اپنی مرضی کا بنچ بنانا چاہتے ہیں جو فریق ہیں تو کسی فریق کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی کا بنچ بنائے تو مرحال اب اب ابھی دیکھیں ان کے بعد وزیراعظم کیونکہ وہ پارلیمنی پارٹی سے مخاطب تھے آج شبا شریف صاحب نے کہا کہ جی تمام جو رہنمائی اسلام آبار رہیں کسی وقت بھی ان کو دورت پڑھ سکتی ہے قومی اسیمبلی کے جلاس میں لیکن جب وہ اسیمبلی گئے ہیں تو طارد صاحب کے بعد انہوں نے بڑی اہم بات کی وہ کہتے ہیں یہ بنچ جو ہے یہ انصاف کے حصولوں کے سو فیصد منافی ہے ابھی بھی چیف جس صاحب سے گزارش ہے کہ اس بنچ کے سے معاملہ آگے نہ بڑھائیں یہ ان کا مفہوم ہے شبا شیف صاحب کا یہ جو ہے یعنی شامل صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پھر کل جو بھی فیصلہ آتا ہے اس تین اکنی بنچ کا یہ گورنمنٹ اسے نہیں ماننے جا رہی نہیں گورنمنٹ کو اسے انکار کیسے کرنا ہوگا فیصلہ جب آئے گا تو اس پر تو عمل کرنا ہوگا اور یعنی وزیر آزم جو ہیں وہ جو بھی اظہار خیال کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر جو بات ہوتی ہے اسے تحفظ حاصل ہوتا ہے اس پر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی کوئی عدالت اس کا نوٹس نہیں لے سکتی تو بہرحال اس کے باوجود پھر احتیاط سے بات کرنی چاہیے اور ہمارے فواد چودی صاحب تو بڑی بغلیں بجا رہے تھے کہ بھئی ایک اور وزیر آزم جو ہے وہ ناہل ہونے جا رہا ہے ان کا خیال ہے کہ حکم عدولی ہوگی تو پھر کنٹیمٹ کی کاروائی ہوگی دیکھتے ہیں نہیں بڑے بڑے خواب ہیں سیاسی جماعتوں کی صورتحال سے ابھی تو ایک بریک لیلوں صاحب کا خواب یہ ہے کہ وزیر آزم ایک اور ناہل ہو جائے گا کسے معلوم سر ایک بریک لیتا ہوں لیکن یہ خواب کس کا پورا ہوگا